کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں لڑکے کی گھر والوں نے لڑکے کے مرضی سے اسی لڑکی کی گھر میں رشتہ لے کر گئے لیکن لڑکی والوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ لڑکا اور لڑکی پہلے سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو کیا یہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوں گا دیکھیں اب میں کہوں گا کیا ہوا وہ ہو گیا اب جو ہو سکتا ہے حلال طریقے سے کر لیجئے اب یہ چکر میں جائیں گے بتانے ہیں کہ تو پہلے کبارڈی کبارڈی کھلنا پڑیں گی کہ تمہارے بچے نہیں کریں گی اور اس کیا پھر وہی ہونے والا ہے جو ہوا غلط ہوا میں سپورٹ نہیں کر رہا ہوں کہ صاحب ایک سمجھ لیجئے مثال دیتا ہوں اس بات کی ایک آدمی خودکشی کے لیے لٹک گیا سوسائیڈ کرائم ہے جرم میں معلوم انسان جو اپنی نفس کے خلاف کرتا ہے تو کسی انسان کو اپنی جان لینے کبھی حق نہیں سوسائیڈ کرائم ہے لیکن ایک انسان لٹکا تو میں کیا کروں وکیل ہونے کے نایے جا کے بولوں دیکھ دفعہ یہ کے تحت یہ ہوں گا دفعہ وہ کے تحت وہ ہوں گا دفعہ وہ کے تحت وہ ہوں گا اور پولیس والا آکے بولے دیکھو تب گرفتار کرنا پڑیں گا کیا کروں سب سے پہلے لٹکاوا ہے وہ کیا کروں سب سے پہلے کاندھا دوں یا پیر پکڑ کے اٹھاؤں کہ یہ کام مت کر ہاتھ کٹا ہے تو ہاتھ پکڑوں یہ کام مت کر اب بات کریں گے اس کی سزا کیا ہے سمجھ رہے ہیں اب بات کو سمجھ رہے ہیں ابھی مسئلہ وہی ہے جو انہوں نے کیا غلط تھا لیکن اب اگر اس کو ڈسکلوز کیا جائیں گا اس جرم کو اس گناہ کو نتیجتا نئے گناہ کریں گے پھر یہ دو ہو سکتا ہے پھر لڑکی والے نہ بولے اور یہ بھاگ کر شادی کر لے بہت زیادہ امکانات ہے کہ بہت غلط راستوں پر جائیں تو جو ہوا اس کے لئے لڑکے کو بھی کہیے لڑکی کو بھی کہ اللہ سے توبہ کریں سچی معافی مانگیں اور اب اگر یہ رشتہ جائز طریق سے ہو سکتا کر لے میں یہ بات اس ماحول کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں جس ماحول میں لڑکے اور لڑکے خودکوشی کر لے رہے اگر شادیاں ان کی ایک دوسرے سے نہیں ہو رہی جس سے وہ چاہتے ہیں تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایک نئے دلدل میں آپ پھسے آپ کے بچے پھسے یقیناً انہوں نے جو کام کیا غلط ہے حرام ہے جرم ہے جو انہوں نے پہلے شادی سے بات چیت کی ملے ملاقات کی افیر کیا سب حرام ہے اس سے میں نے بہت تفصیلیں گفتگو کی اور بات کی ہے لو افیر اور محبت لو افیر کی اسلام میں حقیقت اس کو دیکھئے پوری تفصیلات ہے لیکن اب جو ہوا وہ غلط تھا لیکن اب آگے کیا کرنا ہے آگے بھی بات بگاڑنا ہے کیا نہیں تو اب میں سمجھتا ہوں اگر اچھے سے جائز طریقے سے ہو جاتا ہے تو کر دیجئے یہ زیادہ بہتر ہے دونوں کی حق میں اور زندگی کے لیے لیکن میں پھر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں لو افیر کرنے والے دھیان دیں میرے ایک ویڈیو بھی ہے یہی نام سے لو افیر کرنے والے دھیان دیں یاد رکھی یہ گاڑی بہت زیادہ دن تک نہیں چلتی ہے میرے بھی یاد نہیں چلتی ہے اس کی معاملے میرا کوئی self experience نہیں ہے لیکن میں کہیں لوگوں کے experiences بتا سکتا ہوں کہ یہ گاڑی نہیں چل سکتی یاد رکھی یہ گاڑی نہیں چل سکتی نہیں چلتی ہے اس لئے کہ غیر فطری ہے غیر شرعی ہے اور غیر خانونی بھی ہے شریعت اس کو نہیں مانتی ہے لہٰذا arrange marriage best marriages ہوتی ہے اس لئے کہ اسلام نے اس کو sanction کیا ہاں love marriage کا اگر مانا یہ ہے کہ کسی دیندار لڑکی کو آپ اس کے دین کے وجہ سے پسند کرتے ہو پھر رشتہ بھیجے اور آپ یہ کہیں کہ میں پہلے سے اس کی دین سے محبت کر رہا تھا لہذا رشتہ بھیجا یہ تو ٹھیک ہے یہ love marriage اگر تو ٹھیک ہے لیکن اگر love marriage سے مراد یہ ہے جو affair ہوتا ہے ملاقاتیں ہوتی ہیں چائٹس ہوتی ہیں ڈسکشنز ہوتی ہیں باتیں ہوتی ہیں کھانے ہوتی ہیں ٹھیکٹرز میں جاتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں ہاتھ پکڑتے ہیں گھومتے پھڑتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں بس یہ ہے کہ اب legal کرنے کے لئے شادی کریں تو یہ تو حرام ہے سمجھے آپ بات کو لہذا جو ہوا غلط تھا لیکن بہرحال آپ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے ان کو توبہ کروائے اور رشتہ کر دیں انشاءاللہ جیز زیادہ بہتر اور خیر ہوں گا ان کے انشاءاللہ موسیقی